بسم اللہ الرحمن الرحیم بینک اسلامی کے دین کرنک پرگرام کے تحت مالی معاملات کے شریح حکام کے سلسلے میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج میری گفتگو کا موضوع ہوگا قسطوں کے کاروبار کے شریح حکام سے متعلق آج کل مارکیٹ میں بہت سے لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں جس میں اے سی بائیکس وغیرہ اور ریفریجیریٹر وغیرہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹالمنٹس کے اوپر تو ان کا شریح حکم کیا ہے اس کا شریح حکم سمجھنے سے پہلے دو اصول سمجھنے بہت ضروری ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ایسٹ آپ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں اور آپ کے قبضے میں موجود ہو یعنی کہ اگر کسٹمر آپ کی شاپ پر آ جاتا ہے اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے تو آپ ان کو سیل آؤٹ نہ کریں بلکہ آپ ان سے پرامس کر لیں کہ میں یہ مارکیٹ سے پچیس کر کے لاکے آپ کو دوں گا اور جب آپ پچیس کر لیں اور آپ کی ملکیت میں آ جائے آپ کے قبضے میں آ جائے دن وہ ایسٹ آپ اپنے کسٹمر کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر منتلی انسٹالمنٹ پر وہ چیز دی جاری ہے تو اس کی منتلی انسٹالمنٹ بھی فکس ہو یعنی کہ کسٹمر کو پتا ہو کہ یہ چیز اس کو ٹوٹل کتنے کی پڑھ رہی ہے اور اگر مہانہ قسطوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اپنی مہانہ قسط بھی بغیر کسی ابحام کے اس کو پتا ہو اور اسی طریقے سے اگر کسٹمر انسٹالمنٹ میں فردر ڈیلے کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسٹالمنٹ پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو آئیں رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہم یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے معاملات کو شریع اصولوں کے مطابق بنا کر خیر و برکت سمیٹیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ